السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو آنائن کلاسیز اور ایٹا ٹیکس آج ہم اپنا پس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس نائن کمسٹر کا جو ہے میٹر اور ایٹس کلاسیفیکیشن تو سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ میٹر کیا ہوتا ہے اور پھر ہم پڑھیں گے اس کے بعد اس کی کلاسیفیکیشن تو ہمیں معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جو سپیس اکوپائی کرے اور ماس رکھتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں میٹر سو ہم میٹر کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں اینیتھنگ ڈیٹ اکوپائی سپیس ڈنگ پوسیس ماس اس کا ڈیگریشن ہماری پاس آجائے گا اینیتھنگ ڈیٹ 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 اسپیس ڈیٹ 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 اگلنا یہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ کمپوزیشن کے بیس پر ہے کہ ہماری پاس میٹر کی سٹیل سے بنا ہوگا ہے اس بیس پہ ہم میٹر کو کلاسیفائی کرتے ہیں انٹو میکسچر اور سبسٹانس پھر میکسچر کے ہماری پاس اردرگو ٹائپس ہیں ہوموجینیس میکسچر اور ہوتوجینیس میکسچر اسی طرح سبسٹانس کے پردر دو کارنز ہیں ایک ہے ایلیمنٹ اور ایک ہے کمپاؤنٹ آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارے پاس سبسٹانس پر بیس ہوگا آج کے لیکچر میں ہم سبسٹانس پڑھیں گے کہ سبسٹانس کیا ہوگا پھر اس کے بعد نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایلیمنٹ کمپاؤنٹ میکسچر ہوموجینیس میکسچر ہیٹروجینیس میکسچر اٹسکر تو سٹوڈینٹس سبسٹانس وہ میٹر ہے جو اپنی پیور پام میں ہوگا پیور پام سے مراد یہاں پہ کیا ہے وہ پیور پام نہیں جو ہم کہتے ہیں کہ بازار میں یہ چیز پیور ملتی ہے وہ پیور نہیں کمیسٹر میں ہم پیور اس چیز کو کہتے ہیں یا تو سبسٹانس ایک کائنٹ آف ایٹم سے بنا ہوگا یا اگر ڈیفرنٹ کائنٹ آف ایٹم سے بنا ہو تو پھر وہاں پہ ایک شرط ہے کہ ان ایٹمز کی درمیان فیکسٹ ریشو ہوگی فیکسٹ پپورشن ہوگا سٹوڈینٹس یا پھر میری سبسٹانس کا ڈیکنیشن لکھا ہوا ہے امیٹر ان ایٹس پیور فارم امیٹر جب اپنی پیور فارم میں ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے سبسٹانس اب یا پی پیور فارم کا مطلب کیا ہے پیور فارم کا مطلب یہ ہے یادو ایک سبسٹانس تب ہوگا جب اس میں صرف اور صرف ایک کائنٹ آف ایٹمز موجود ہو فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن تو اس ہائیڈروجن میں ہماری پاس صرف اور صرف ہائیڈروجن کی ایٹمز ہوتے ہیں سمیلی اگر ہم کہیں سوڈیم تو سوڈیم میں صرف اور صرف سوڈیم کی ایٹمز ہوتے ہیں تو وہ میٹر جو ایک کائنٹ آف ایٹم سے بنا ہو اس کو ہم کہتے ہیں یہ پیور فارم میں اور پیور فارم میں جو میٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سبسٹانس تو پیور فارم سے پہلا مراد یہ ہے کہ وہ میٹر جو ایک کائنٹ آف ایٹم سے بنا ہو اس کو ہم کہیں گے پیور فارم میں دوسرا ڈیفنیشن ہماری پاس پیور فام کا کیا ہے کہ وہ میٹر جو ڈیفرنٹ کارنٹ آپ ایٹم سے بنا ہو ٹیک ہے لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ ہے کہ وہاں پہ ریشو جو ہوگی وہ فیکسٹ ہوگی اگر ہم دیکھیں ویٹر کا فارمولہ ہے ایچ ٹو او یا بھی اگر آپ دیکھیں ڈیفرنٹ کارنٹ آپ ایٹم موجود ہے ایک ہائیڈروجن ہے اور ایک اکسیجن ہے یا بھی ہائیڈروجن کی دو ایٹم موجود ہے اور اکسیجن کا ایک ایٹم موجود ہے آپ وارڈر جہاں سے بھی لے لیں تو اس وارڈر کا فارمولہ کیا ہوگا ایچ ٹو او اٹ میز کہ وارڈر میں ہمیشہ کیلئے دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن موجود ہوگا جس کی ریشو ہماری پاس آتی ہے تو ریشو ون تو یا بھی یہ ڈیفرنٹ کارنٹ آپ ایٹم سے بنا ہے لیکن پروپورشن آف ہائیڈروجن اور اکسیجن جو ہے وہ فیکسٹ ہے تو وہ میٹر جو ایک کائنڈ آف ایٹم سے بنا ہوں اس کو ہم سبسٹانس کریں گے یا ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایٹم سے بنا ہوں لیکن وہاں پہ ریشو جو ہے وہ فیکسٹ ہو اس کو ہم سبسٹانس کریں گے تو یہاں پہ اس سبسٹانس کی دو ٹائپس آگے ہیں سینڈ کائنڈ آف ایٹم ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایٹمز ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایٹمز ڈیفرنٹ کائنڈ آف ایٹمز تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈ اور اس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر سبسٹانس کے بارے میں ایکسٹ لیکچر میں ہم اس کی سب کلاسیفیکیشن پڑھیں گے ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنڈ یا تک اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے ہو تو آپ کا انڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ڈینکیو آج موسیقی